بجلی کی لوٹ شیڈنگ کے خلاف پشاور سے احتجاج کی جہاں پر شہریوں کا سبر جواب دے گیا ہے ہزار خوانی میں رحمان بابا گریڈ اسٹریشن میں داخل ہو گئے اٹھارہ سے بیس گھنٹے بجلی بندش کو ناقابل قبول قرار دے دیا مظاہرین سے مذاکرات کے بعد بجلی بحال کر دی گئی شرکہ نے احتجاج ختم کرنے سے انکار کر دیا لوٹ شیڈنگ مستقل بنیادوں پر ختم کرنے کے لیے تحریری زمانت مانگ لی اس بارے میں مزید جانیں کہ اپنے نمائندے عبد الرحمان نے ہمیں جوائن کی عبد الرحمان بتائے گا اس احتجاج سے مطالق ڈیٹیل میں بی کے چوراسی کے عوام بجلی کی لوٹ شیڈنگ کے خلاف اس وقت رحمان بابا گریڈ اسٹریشن کے سامنے احتجاج کر رہے ہیں مقامی ایم پی اے فضل آئی ان کی قیدت کر رہے ہیں ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ جو اٹھارہ سے بیس گھنٹے لوٹ شیڈنگ ہو رہی ہے اور اسی طرح جو چار پانچ گھنٹے کی بجلی آتی بھی ہے تو اس میں بھی بار بار ٹرپنگ کی جاتی ہے جسی وجہ سے گریڑی اشیاء جل جاتی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک یہ لوٹ شیڈنگ ہے یہ دس سے بارہ گھنٹے نہیں لائی جاتی اور اس حوالے سے انہیں زمانت تحریری طور پر نہیں دی جاتی وہ یہاں احتجاج جاری رکھیں گے اگرچہ اس وقت چند موززین جو ہیں وہ اندر جا کے انہوں نے بجلی بحال کر دی ہے لیکن فضل الہی ایم پی اے کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ان کو تحریری زمانت نہیں دی جائے گی کہ جو بجلی لوٹ شیڈنگ ہے وہ دس سے بارہ گھنٹے ہوگی اور بجلی ٹرپنگ بھی نہیں ہوگی تو اس وقت تک وہ یہاں سے نہیں لیں گے اور یہاں احتجاج جاری رکھیں گے تو رنگ روڈ پر جو ہے پشاور کے رنگ روڈ حضر خانی میں مظاہرین جو ہے اس وقت بھی رحمان بابا گریڈ سیشن کے سامنے موجود ہیں عبد الرحمن تفصیلات کے لیے آپ کا شکریہ پشاور میں احتجاج کے قیادت کرنے والے رکنے صوبائی اسمیلی فضل الہی کا کہنا ہے کہ بائیس گھنٹے تک لوٹ شیڈنگ کی جا رہی ہے گریڈ سیشن والے اپنا قبلہ درست نہیں کرتے اب ان کے بہانے نہیں چلنے دیں گے ہم جئے یا مرے اپنا حق چھین کر رہیں گے یہاں پر بائیس گھنٹے بھی لوٹ شیڈنگ ہے ہم نے میٹرین لگائی ہے خود سپرڈن بن کے خود ان کے لینمین بن کے میں گیا ہوں میرے بچے گئے میں سارے ناظمین کڑے ہیں یہاں پر لیکن یہ اپنا قبلہ درست کرتے نہیں ہے دوہدار تیرہ میں جب سے ایم پی اے ہوں اس وقت سے آج تک اللہ کی قسم یہ اپنا قبلہ درست نہیں کر رہے لیکن میں ایک لیر بات آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم اپنا حق لے کے رہیں گے یہ شیر ناپورثان ہے یہ ملک بنا ہوا ہے اور ہم زبردستی اپنا حق چینیں گے چاہے مرے یا جیئے لیکن ہم نے اپنا حق یہاں پر لے کے رہیں گے اور یہ ان کی بہانے نہیں چلیں گے